اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسی کو آج دیکھیں گے دیکھیں دیکھیں پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں پھر احادیث مبارکہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے علماء نے یہ تلائل لیے تو واضح کیا رہے آپ کو دماغ میں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اولاد کے لیے اپنے مرہوم ماباپ کو بوسا دینا اور چومنا یہ سب جائز ہے اس میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ ماں اپنے بچوں کے لیے محرم ہے اور بچوں کو اپنی ماں کو ہاتھ لگانا اور چومنا منع نہیں ہے اسی طرح باپ اپنی بیٹیوں کے لیے محرم ہے اور بچوں کو اپنے باپ کو ہاتھ لگانا یہ بھی منع نہیں ہے اسی طرح ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ یہی معاملہ کرنا یہ بھی درست ہے اسی طرح مرد کے لیے مرد میت کو اور عورت کے لیے عورت میت کو بوسا دینا یہ بھی جائز ہے البتہ شوہر کے لیے اپنی مردہ بیوی کو ہاتھ لگانا اور بوسا دینا یہ جائز نہیں ہے والدین اور اولاد کے علاوہ جن محرم رشتوں میں بوسا دینے کی صورت میں شہوت کا امکان ہو وہاں بوسا دینا درست نہیں ہوگا اور جہاں شہوت نہ ہو تو اجازت ہوگی مثلا فپی اور بھتیجہ ہو گیا یا خالہ بھانجہ ہو گیا مامو بھانجی ہو گئی چاچا تایا بھتیجی یہ معاملات ہو گئے میت کو غسل دینے کے بعد محبت اور عقیدت سے میت کو بوسا دینا یہ جائز ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ سے بھی ہمیں اس کے اوپر دلیل ملتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے باوت صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ہمیں اس زمن میں دلائل ملتے ہیں جو میں حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ام المومنین کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسا دے رہے تھے جبکہ وہ وفات پا چکے تھے حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھئے گا یہ آپ مہاجر صحابی ہیں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ رضائی بھائی بھی تھے سننے بھی دعوت کی یہ روایت ہے حدیث نمبر 3163 سنن جامعہ الترمیزی میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 989 اور اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا حدیث نمبر 1456 تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اپنے صحابی کے ساتھ جو کہ رضائی بھائی بھی ہیں تو دو چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی اچھا اب دوسری روایت میں آ جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام الممنین اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں اس سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوساد دیا اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث 4188 اور اسے امام احمد نے مصند امام احمد میں بھی روایت کی حدیث 2026 تو آقا علیہ السلام کے عمل مبارک سے میت کو بوسا دینے کا جواز مل رہا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بوسا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نے منع نہیں فرمایا کہیں کوئی یہ کہتا کہ یہ شاید حضور کی خصوصیات میں سے تھا اس لیے صحابی کے عمل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور کی خصوصیات نہیں حضور کی تعلیمات میں سے ہے تو لہٰذا میت کو بوسا دینا جائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے لیے صحابی کے لیے صحابی کے لیے صحابی